اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تفسیر مہائمی کی خصوصیات کیا ہے تفسیر مہائمی کی چار خصوصیات ایسی ہیں جو دیگر تفسیروں میں ہمیں نظر نہیں آتی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ تفسیر مہائمی کا اصل موضوع ہے ربط آیات حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی نے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کی ہے کہ قرآن کریم کی ہر ہر آیت کا اس کے ماں قبل والی آیت اور ماں بعد والی آیت سے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے یہ واضح ہو جاتا ہے حتیٰ کہ دو آیتوں کے بیچ میں جو بسم اللہ آتی ہے حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی نے اس بسم اللہ کی بھی ایسی تفسیر کی ہے کہ ان دونوں آیتوں کا بھی آپس میں تعلق ظاہر ہو جاتا ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ صورتوں کی ابتداء میں جو حروف مقتعات آئے ہیں حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی نے ان کی بھی تفسیر کی ہے ان کے نزدیک یہ حروف مقتعات شارٹ فارم ہیں مثال کے طور پر اے سی تو یہ شارٹ فارم ہوتا ہے ائر کنڈیشن کا اسی طرح حروف مقتعات بھی حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی کے نزدیک کسی خاص مضمون کا شارٹ فارم ہے مثال کے طور پر قرآن بکرہ کے شروع میں جو حروف مقتعات ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی کہتے ہیں کہ علف سے مراد اللہ تعالی لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حروف مقتعات کا جو مفہوم ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے جبریل امی کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تفسیر مہائمی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو حضرت مقدوم فقہ علی مہائمی اس صورت کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے نیسا کا معنی ہوتا ہے عورتیں چونکہ عورتوں کے تعلق سے جتنے احکام اس صورت میں آئے ہیں اتنے احکام دیگر صورتوں میں نہیں آئے ہیں اس وجہ سے اس صورت کا نام صورہ نیسا رکھا گیا ہے صورتوں کی وجہ تسمیہ بتانے کے بعد آپ صورتوں کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ انتہائی خوبی کے ساتھ کرتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر اس انداز سے کرتے ہیں کہ ماں قبل اور ماں بعد والی آیت بھی آپس میں جڑ جاتی ہے اور اگر کوئی صرف بسم اللہ کی تفسیر کا مطالعہ کرے تو اجمالی طور پر اس صورت میں کون سے مضامین آنے والے ہیں یہ بھی قاری پر واضح ہو جاتا ہے تفسیر مہائمی کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی حکم کے مطالق قاری کو حکمت عملی جاننا ہو اس میں کون سی عقلی حکمت ہے یہ جاننا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کی تفسیر تفسیر مہائمی میں تلاش کرے کیونکہ حضرت مخدوم فقیل مہائمی کی تفسیر کرنے کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم بیان کرنے کے بعد اس کا ایفالہ اور واوے حالیہ لکھ کر اس حکم کی حکمت عملی بتاتے ہیں تو یہ تھی تفسیر مہائمی کی چار خصوصیات نمبر ایک ربطے آیات نمبر دو حرف مقتعات کی تفسیر نمبر تین بسم اللہ کی انوخی تفسیر صورتوں کا تعارف اور صورتوں کی وجہ تسمیہ نمبر چار کسی بھی حکم کی حکمت عملی یہ چار خصوصیات ایسی ہیں یہ تفسیر ہے